اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کل عدم تنظیم کے نام پر بھتہ مانگنے والا ملزم گرفتار کیا گیا ہے آپ کو عدم تنظیم کے نام پر مبینہ طور پر بھتہ مانگنے والا ملزم گرفتار کیا گیا ہے علی ساہی سے مزید تفصیلات جانیں گے علی ساہی بتائے گا کب اور کہاں سے اس ملزم کو گرفتار کیا گیا ہے جی انہم بالکل یہ اسلامپورا کے علاقہ سے اسلامپورا پولیس نے جو ہے یہ خورم شہداد نامی وقیل ہیں جن سے آج طریق کو جو ہے ملزم تارک میں فون کر کے جو اسے بھتا مانگا تھا جس پر پولیس نے اس کا موبائل نمبر ٹریس کر کے اس کو گرفتار کر لیا ہے میں کو مزید پیدا کروں اس نے ملزم تارک میں خورم شہداد نامی وقیل سے دس لاکھ روپیر جو ہے بھتے کی صورت میں مانگے تھے اور کہا تھا کہ ہم تمہیں جو ہے پیسے لینے کا جو طریقہ ہے وہ بعد میں بتائیں گے جس پر اس نے پولیس کو جو ہے اطلاع دی پ ملزم تارک میں مزید اس کو کہا تھا کہ اگر تم نے پولیس کو اطلاع دنی کوشی کی تو وقیل کرم شہداد اور اس کے خاندان والوں کو وہ قتل کر دیں گے اس کا طلق ہے جو ہے وہ قلقا تنظیم سے ہے اگر تم نے کسی بھی شخص کو یا پولیس کو اس بات کی اطلاع دی تو تم کو جان سے مروا دے گا یا جان سے جو ہے وہ غائب کر دے گا جس پر اس نے جو ہے وقیل نے خانہ اسلامپورا میں اس بات کی اطلاع دی پولیس نے اس کی کار کو ٹریس کرتے اس کو گرفتار کر لیا ہے اور اس پر مقدمہ سیل گرفت سے تحت گرچ کر لیا ہے بہت شکریہ علی صاحی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے علی صاحی مائی ساتھ لائن پر موجود ہے کالعدم تنظیم کے نام پر مبینہ طور پر بھتا مانگنے والا ملزم گرفتار کیا گیا ہے ملزم تارک نے وکیل خورم شہزاد سے دس لاکھ رپے بھتا مانگا تھا اسلامپورا پولیس کے جانب سے یہ کاروائی عمل ملائی گئی ہے اور ملزم تارک نے وکیل خورم شہزاد سے دس لاکھ رپے بھتا مانگا تھا اور اسلامپورا پولیس نے کاروائی عمل ملاتے ہوئے اس ملزم کو گرفتار کر لیا ہے